موسیقی کچھ حرصے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہو گیا اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تھے اس وجہ سے مشرقین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ لعلان اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اسی وقت سے مشرقین اور منافقین آپ کے دشمن بن گئے اس طرح آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ایسی صورتحال پیغمبر کو غم صدا کر دیتی تھی اور ان کا واحد سہارا اللہ کی ذات تھی اللہ کی وحی طاقت اور قوت دیتی تھی انہیں دین کی تولیغ میں رہنمائی کرتی تھی ان کی جب تک وحی کا سلسلہ رکا رہا تک تک ہمارے نبی اپنی راحت کے واحد ذریعے سے محروم رہے جس دوران پیغمبر اکرم مشکلات سے دو چار تھے سورہ دعا نازل ہوئی اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس طرح مخاطب کیا آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہے تم سے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے اور انقریب پروردگار تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤگے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور رستے سے ناواقف پا کر رستہ نہیں دکھایا تمہیں اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی کبھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو چھڑکنا نہیں اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا اس سورے کے نازل ہوتے ہی ہمارے نبی کو بہت حمد اور حوصلہ ملا اس سورے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے ہمیں بغاوت اور فتنوں کے دور میں جب ظالم مظلوم پر حاوی ہو جاتا ہے ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے دنیا میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے ایسے وقت میں ہمارا فرض ہے کہ دین کی روشنی پھیلائیں اور بلا خوف و خطر نیک عمال بجا لائیں اگر نیک عمال کا صلح اس دنیا میں نہ بھی مل سکے تو ان کا صلح آخرت میں ضرور ملے گا اپنے بندوں سے اللہ کا یہی وعدہ ہے البتہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہوگی اتنی آسانی سے جنت کی آسائشیں حاصل کر لوگے حق کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن حقیقت میں پر لطف بھی ہے اس کے لیے قلب کا صاف ہونا شرط ہے اللہ صراتِ مستقیم پر چلائے ہمیں موسیقی